بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سائنس کے سٹورنٹس کو میت کی کلاس میں خوش آمدید سٹورنٹس امید ہے کہ آپ کے لیکچرز بہت اچھے جا رہے ہوں گے اور آپ کی تیاری بھی اچھی ہو رہی ہوگی اور آپ کو سوچنز بھی سمجھا رہے ہوں گے آج ہم نے 1.3 کا لاسٹ قویشن کرنا ہے قویشن نمبر 16 پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو قویشن نمبر 15 سال کر کے دیا تھا 16 قویشن سیم ہے 16 قویشن کا سلوشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ابھی آپ نے اگر 15 قویشن کی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس لیکچر کو لازمی دیکھ لیں تاکہ آپ کو 15 اور 16 دونوں سمجھا سکیں یہ 15 ہم نے سال کیا تھا یہ اس کا سلوشن ہے جی آپ یہاں سے بھی سلوشن دیکھ سکتے ہیں اور باقی کا سلوشن یہ ہے اس کا تو بارال آج ہم آپ کو قویشن نمبر 16 کا سلوشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ کی 1.3 قطم ہو جائے گی تو سرنس یہ رہا فرسٹ سلوشن ہمارا تو ہم نے کیا کہا تھا آپ کو کہ جی آپ نے یہ جو 4 ٹرمز ہیں کہ یہ جو 4 ٹرمز ہیں آپ کو سوال میں دی ہوتی آپ نے ان کو دو دو کر کے اس طرح سے سال کرنا ہے کہ آپ کی فرسٹ 2 ٹرمز جو ہیں وہ سیم ہیں جیسے یہاں آپ پہ آئی تھیں x²-4x اور x²-4x تو ہم نے ان کو بھی اسی طرح سے سال کرنا تھا arrange کرنا تھا multiply کرنا تھا تو ہماری جو ہے وہ فرسٹ ٹرمز سیم آنی تھی تو دیکھیں یہ question number 15 میں تو ہمیں arrange کرنے پڑی تھی terms question number 16 کی terms آپ کی جیسے لکھی ہیں ویسے ہی آپ کا answer جو ہے وہ ٹھیک آ رہا تھا تو ہم نے کیا کیا x-1 اور x-2 کو multiply کیا تو ہمارے پاس answer ہے x²-3x plus 2 اور اسی طرح ہم نے x-8 اور x-5 کو multiply کیا تمہارا answer ہے x²-3x minus 40 plus 360 is equal to 0 ہم نے let کیا یہ جو آپ کی common terms تھیں ان کو y کے equal let کیا تو اس کی جگہ y لکھ دیا تو یہ y plus 2 ہو گیا اس کی جگہ y لکھ دیا تو یہ y minus 40 ہو گیا اب ہم نے ان دونوں کو multiply کیا تو یہ آپ کی pairing بھی کر سکتے ہیں pairing سے بھی آپ کا answer آ جائے گا factorization method سے اور formula سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں تو یہاں formula سے solve کیا ہوا ہے آپ نے standard formula لکھی a y square plus b y plus c a کی value 1i b کی minus 38 اور c کی 280 formula put کیا ہم نے formula میں تمام values put کی solve کیا تو y کے دو answer ہمارے پاس آگے y is equal to 28 and y is equal to 10 اب ان دو answers کو ہم اس equation میں x square minus 3x is equal to y میں ایک مرتبہ ہم 28 put کریں گے اور دوسری مرتبہ ہم 10 put کر کے ان دو نئی quadratic equations کو بھی solve کر لیں گے تو دیکھیں دیکھیں ایک دفعہ یہاں 28 put کیا solve کیا تمہارے دو answer آگے 7 اور minus 4 یہاں ہم نے 10 put کیا اور اس equation کو solve کیا تمہارے دو answer آگے 5 and minus 2 تو یہ آپ کا question number 16 کا solution ہے آپ اپنے solution کو بھی compare کریں اور چیک کریں کہ آپ نے ٹھیک کیا ہے کہیں کوئی غلطی تو نہیں آپ سے اب اردو میڈیو والوں کے لیے یہ solution میں share کر دیتا ہوں ہم نے دو دو رقموں کو اس طرح سے ضرب دینی ہے کہ ہماری تو جیسے question دیا تھا اسی ترتیب میں ہم نے ان دو دو terms کو multiply کر دیا تھا تو ان دو کو multiply کیا x minus 1 اور x minus 2 کو تمہارے پاس answer آگیا x 2 منفی 3 x جمع 2 اور x 8 x جمع 5 کو جب ضرب کیا تمہارے پاس answer آگیا x 2 منفی 3 x اب جب y کے کو فرز کیا تو یہاں ایک دفعہ دوبارہ لکھ لیا اگر question یہاں دوبارہ نہیں لکھا تو ہم نے x 2 منفی 3 x جمع 2 میں x 2 منفی 3 x کی جگہ y جمع 2 اور یہاں بھی y منفی 40 تو y جمع 2 اور y منفی 40 ضرب ہو رہے ہیں ان کو جب آپ نے ضرب کیا تو آپ کی quadratic equation بن گئی تو یہاں بھی formula سے solve کیا ہے آپ چاہیں تو اس کی pairing بھی کر سکتے ہیں آپ کا 1 ہے 2 x 1 x 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 گیا ہے اگر آپ کو اس طرح سے table نہ آتے ہوں تو آپ calculator سے بھی one by one divide کرتے جائیں اور آپ کے pair آتے جائیں گے جیسے 280 اس کو 2 پہ divide کیا تو 140 آگا جی 2 اور 140 کا pair بن گیا 280 اس کو 3 پہ divide کیا points میں answer answer are points میں answer آ رہا ہے اس کا مطلب 3 پہ divide نہیں ہوتا پورا پورا تو اس کا pair نہیں بنے گا اس طرح 4 5 6 پہ بھی آپ کر کے دیکھیں 6 پہ بھی آپ کا point میں answer آئے گا تو اس کا بھی pair نہیں بنے گا دیکھیں 46.6667 answer آئے تو 6 کا ہی pair نہیں بنے گا اسی طرح آپ one by one اس کو divide کر کے pairing بھی کر سکتے ہیں pairing سے کر لیں یہاں pair بنانے میں آپ کو time لگے گا solution easy ہو جائے گا یہاں آپ کو compare کرنے میں آسانی ہے solution تھوڑا lengthy ہو جائے گا تو دونوں methods کے کچھ grab x بھی ہیں کچھ فائدے بھی ہیں بارال جی y کے دو جواب آگے مارے پاس 28 اور 10 اب ہم ان دونوں جوابوں کو یہ جو فرض کی تھی ہم نے مسابات اس میں y کی جگہ put کریں گے یہاں ایک دفعہ 20 رکھیں گے اور ایک دفعہ 10 تو آپ کی دو درجی مساباتیں اور بن جائیں گی دیکھیں جی یہاں value put نہیں کی اور direct 28 ادھر بھی چلا گیا ہے very good x کی دو منفی 3x is equal to y پہلے value put کریں x کی دو منفی 3x is equal to 28 اب یہ در آکے minus ہوگا نمبر تو نہیں کٹے گا لیکن presentation آپ خراب نہ کیا کریں یہاں دیکھیں یہاں factorization ہوئی ہوئی ہے یہاں بھی factorization ہوئی ہوئی ہے اور یہ آپ کے دو answer آگئے ہیں اس کے اور دو اس کے تو یہ آپ کا solution set ہے 1.3 بھی ماری complete ہو گئی ہے 1.1 1.2 اور 1.3 complete انشاءاللہ next lecture میں ہم 1.4 کو شروع کریں گے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفکیشنز کو بھی ہون کر لیں تاکہ جیسے ہی ہم کوئی lecture آپ کے لئے اپلوڈ کریں وہ ان ٹائم آپ کے پاس پہنچ سکے اور آپ ان ویڈیوز کو اپنے class fellows اور trends کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے ویسے ان کا بھی فائدہ ہو سکے مجھے بھی اپنی دعا میں یاد طرقہ کریں جزا کلدم